ابھی اتنے مزے کے گانے تھے میں نے کہا ان کو سن کے میں ذرا انجوائے کروں یہ نو کہ میں کوئی ایسا گانا گا دوں کہ یہ ساری انجوائیمنٹ ختم ہو جائے میں نے کبھی گانا گایا نہیں کوالی سنتا ہوں تو کوالی سنتا رہا ہوں بیٹے کی شادی کے حوالے سے تو کوئی گانا سنا رہا ہے یار بیٹے کی شادی ابھی تو میں اپنی شادی کے گانے گا رہا ہوں تیس سال سے اگلے تیس سال بیٹے کے پھر سنا ہوگا نہیں نہ غلط بندے کو دیا ہے بات یہ ہے کہ پارٹی کا ایک فیصلہ تھا اور ڈیسٹرپلن کی پابندی تھی مگر میں نے دو دفعہ اس پہ میٹنگ کی میں نے ان کو کہا کہ بابر جو ہے وہ وہاں کہا میں نے اور ڈیڑھ لاکھ ووٹ کا اس طفحہ بھی دوہزار اٹھارہ میں جیت کیا تھا بابر اور عمر عیوب کو فیلڈ مارشل عیوب خان جس نے مشکری پاکستان کو دو لخ کیا اس کی رشتداری اس کے پوتا ہونے کے سلے میں رات کو جتا دیا گیا کہ فیلڈ مارشل کا پوتا ایک غریب گھر کے بچے سے ہار جائے تو پھر ترہتر سال کی تحریک جو ادھر چاہ رہی ہے جو ادھر چاہ رہی ہے اس میں واضح فرق آ جائے گا بابر اس طفح بھی جیت گیا تھا پچھلی دفعہ بھی جیت گیا بابر سے پوچھے بغیر یہ ٹکٹ نہیں دینا چاہیی تھا کیونکہ وہ ظل بھر کا ایم اے اچھی طرح مینج کرتا ہے اور وہ دیکھ لیا آپ نے کہ نواز شریف صاحب نے اس کو کم از کم تیس ارب روپے کی ڈیویلپ بیٹ کروائی ہے مسلم لیگ وہ سمینیں جو آئے کیا پھر ہم بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی بابر کے ذمہ کرو بابر کو کوچ جس کو ٹکٹ مرضی ہے دے ہوتا تو یہ ہے نا اب آپ کے میں نیوز چینل پہ جو آپ کا مالک اس کو چھوڑ کے آپ کو کوئی پوست تو نہیں دے سکتا ہوں بات تو یہ ہوتی ہے جو ذمہ دار ہوتے اس کو دیں بارال ٹکٹ کا فیصلہ جو تھا اس وقت مشاورت سے نہیں ہوا میرا باپ آپ سے بڑا صافی تھا وہ مولانا زفر علی خان کا شاگر تھا وہ مجید نظامی کا دوست تھا صافیوں صافت تو میرا خاندان ہے صافت تو میرا خاندان ہے چتری کتابیں میرے والے تایا اور تحریک پاکستان میں لکھی ہیں پاکستان کے کسی صافی نے نیوٹرل نہیں رہ سکتی اس لیے نہیں ہمارے ساتھ تو قائدیعظم سے ہمارے ساتھ ہی چلی آ رہی ہے کیونکہ ہماری ترخواں سے اسٹلیبشمنٹ چلتی ہے ریاست کی اسٹلیبشمنٹ ہے اور یہ کہنا کہ کوئی اسٹلیبشمنٹ غیر نہیں ہے میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں تو یہ آپ ایسے سوال دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ گھر چلے جاتے ہیں ہم ایک سو چوبی سے ایک مقدمے مکتے رہتے ہیں اس دفعہ مقدمہ صدیقی صاحب پہ بھی ہونا چاہیے آپ تو ناظرین ایڈیا سے مقدمے مکت آئے ہیں صاحب آپ نے بھی میڈیا کی بات کی تھی کافی آپ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ تعلق بغیرہ رہا ہے ایک یہ جسٹ آڈیو کنفارم کرنا یہ یہ ایک نئی آڈیو ہے ایک دوبارہ چلا لیں یہ صرف یہ بتا دے کہ یہ مریم صاحبہ کیا آڈیو ہے ابھی وہ جواب دے چکی ہے میں اوپر دال کی اوپر کیا تڑکہ لگاؤں جواب ہوگی ہے اس کا وہ کہہ رہے کہ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں وہ بتا رہی ہیں اپنی میڈیا ٹیم کو دیکھا میں نے کس طرح ان کو مینج کی ہے میں یہ کہہ رہا کہ میڈیا سے بھائی ہے کتنی بڑی جماعت ہیں الیکشن ہو رہے ہیں دوزار تیرہ کا الیکشن ہے اٹھارہ کیا وہ اپنی میڈیا سے بات کرے گی نا کہ یہ کر دو وہ کر دو کیا وہ ابائیہ پہن کے سیاست کرے بہو کو کیا توفر ہے میں نے لمبی زندگی صحت اندرستی کی دوا دیئے میں نے کہا جس طرح اللہ نے میرے بیٹے کو ایک اچھی بہو دیئے اللہ سب کے بیٹوں کو اچھی بہو دے اور سب کی بیٹیوں کو اللہ اچھے دامات دے جس طرح اللہ نے نواز شریف کو میری شکل میں دماؤ دیئے کفتان صاحب اگلے الیکشن میں آپ کو مانسیرہ سے ٹکٹ مل جائے گا جی میں اب وہ میرے والد محترم مرہوم ایک شہر پڑھا کرتے تھے شو کے شو کے تجسس جو ہوتا ہے انسان کا وہ زندہ رہنا چاہیے ٹکٹ ملے یا نہ ملے مجھے ٹکٹ نہ بھی ملا تو میں ویسے بھی آپ کو پتا ہے مانسرہ کب میں بیٹا ہوں لوگ مجھے ووٹ دے دے گے منزل زو کے تجسس کو صلاح دیتی ہیں ہم تو راؤں کے طلبگار ہیں منزل کے لئے یہ تو دیوار پہ لکھا ہوئے آئے گا وکیل کا بیٹا وکیل بنے ڈاکٹر کا ڈاکٹر بنے پیر کا گدی نشین بنے سیاسدان خاندان میں سے تو آخر اس نے تین سال کی عمر میں اٹک کلے میں نانا کے سینے سے لپٹ کے روتا تھا تو اس نے آخر ووٹ کو عزت دو اور آئینے پاکستان کی خدمت تو کرنی ہے اس لیے بیرہسٹر بن رہا ہے انشاءاللہ وہ پاکستان کا بیٹا ہے جہاں سے مرضی آ جائے اللہ حافظ قیپران سبتر زندہ بات قیپران سبتر زندہ بات اکمار دکلندر زندہ بات زندہ بات زندہ بات مریم نواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز بھائی میں آپ سے گپ شپ لگاتا رہتا ہوں لائٹ ماحول میں بات کرتا ہوں کسی کی دل ازاری ہو خفا نہ ہوا کرتے کیونکہ اتنا بڑا ٹنس ماحول ہے آپ پہ بھی ہے ہماری اوپر بھی ہے آپ پہ تو یہ ہے کہ اٹھائیس تاریخ کو آپ کو دکاندار کہتا ہے جناب پہلے پچاس ہزار روپے گروسری کا ادار ہو گیا یہ بات ہے یا نہیں سکول سے فون آتا ہے بچوں کی فیس آپ پہ آیا گیس کا اور بجلی کا وہ کہتی ہے گیس آئی نہیں رہی بجلی آئی نہیں رہی تو بل کیسے آئے گا سرطاج آپ کہتی ہیں بل آ جاتا ہے میں آپ کو ذرا ریلیکس کر رہا ہوتا ہوں صحافت ہمارے گھر کی وراست سمجھ لیں چونکہ رشمی رومال بھی ہمارے پردادہ حضور نے لکھا تھا اور جو انیس سو چورتر میں یہاں مقالمہ ہوا تھا اس میں ہمارے تائے حضور نے مولانا شایمن نورانی رحمت اللہ تعالی اور بابا عبدالستار خان نیازی اور مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی کی وہ محامنت کی یہ پورا مناظرہ جو پارلیمنٹ میں ہوا تھا تائے حضور کے لکھی ہوئے نوٹس آتے تھے تو ہم پاکستان ہیں ہم پاکستان ہیں میری والدہ سے کسی نے کہا کہ بیٹوں میں سے ایک ہی تم نے آرمی میں بیجا ہے وہ کہتی ہے میں نے ایک بیٹا اپنے ملک کی سردوں کے لیے بیچ چھوڑا ہے ہم تو وہ خون ہیں بھائی مادر ملک کی پولنگ ایجنٹ میری والدہ بیٹھتی ہیں ہمیں غداری کے مقدموں میں گسیڑتے ہیں اور پھر اجاز افضل ایسے لوگ جو ریٹائرمنٹ کے بعد قبضہ گروپ ہو گئے ہیں آج عدالتوں میں سے ہمارے وارنٹس نکالتے ہیں ان کے بیٹے کہتے ہیں ہمارے چچا کے پاس کیس ہے اور یار میں بھی دیکھوں گا میرا تایا کوئی ہے یعنی ان کے چچا تو ہر جگہ ہیں تو یہ حالات ان کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں انشاءاللہ ووڈ کو عزت مل گئی ہے اور اب جو عدالتی نظام میں پی سیو لاتے تھے جو عدالتی نظام میں فون کر کے فیصلے کرواتے تھے فلمیں دکھا کے ایف آئی اے دکھا کے اجاز افضل جیسے کمزور لوگوں سے پرنامہ کے فیصلے لکھوائے گے ان کو ایکسپوس کرنا ضروری ہے اگر میرے سسر کے آنے سے ڈالر سو روپے کو ہوتا ہے میں صبح جہاز میں لے آتا ہوں ایک بات اگر آٹا مل کے دو ہزار پی آتا ہے میں ساکڈار صاحب کو لے آتا ہوں جڑے گنے چپنہ ساک مور شوگر کین اور مزے لو اور گنے چپو تبدیلی دے موانگے میں منہ کرنگا خبردار آو اس والے لوگ تبالہ پاندے سی پی سی نے پچھے جیش کیو دیا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں عمران خان کو لائے ہو تو اب سمالو ملک کو مجھے مہگائی کی فکر نہیں میں کہتا ہوں یا اللہ اس ملک میں ایمان بچ ہے لوگوں کا دین بچ ہے دین پہ خطر ہے ایمان کو خطر ہے مساجد کو خطر ہے علماء کو خطر ہے ہماری روایات کو خطر ہے اس چیز کو آپ سمجھو ترہتر کے آئین کو خطر ہے بھائی وہ مقدس آئین صدیقی صاحب آپ کے جد احمجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ فتوہ دیا تھا کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے نکلو میں خود بھی جاؤں گا ترہتر کے آئین نے اس کو انڈورز کیا ہوا اس آئین کو بچائیں خدا تمہیں بخش دے گا حضور کی شفاعت ہوگی